موسیقی اللہ تو انہوں مکہ مدینہ لے جائے تھے اس جگہ دے تو سی آبا اکرام اہلِ بیتِ اطحار دیا قربانی دیا یادہ میں لے کے آنا تاکہ تو انہوں بتا لگے کہ دین دیا ہے رب تو انہوں لے جائے تو یاد رکھے آجے کہ مدینہ دے اندر کس طرح مکہ تو جنابِ اللہ وہاں جرین چل کے اپنے حبستے رستے گھر چھوڑ کے حضور دینا تو ہم پکے پکے چلے گے کوئی دو تین مہینے واسطے جیل کٹ کے آئے حضور دینا نہیں تو کوئی مرادریہ لے آکر دیکھو جی چنگا بلہ کم کار رہے اسی بھی جیل ٹھوڑ گیا تو یہ یاد رکھنا کہ پکے پکے گھرہ نوٹالے لاکے حضور دینا تے سی آبا گینے اسا تُسا حسان نو کی تنمیم دے تو جی مدینہ شریف آؤ تو مدینہ تو واپس ہی آن لگو تو یاد کر کے آنا کہ ایسے مدینہ دے چون حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانے دے دین واسطے مدینہ چھوڑ کے ایک باری دواننا ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں تو خانہ کعبہ تو تواف کرو تو یاد کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس میں لفت مکہ دے تشریف لے آ رہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے سرکار نے ایک سیابی دیوٹی لائی دس ہزار دلشکر روک دیتا آپ نے فرمائے تھے سواری اپنی کھڑی کر بچے نہ خیال رکھ کسے ڈاچی دے پیر تھا لے آکے مرنے او نبی جڑا کتی دے بچے انہوں منع نہیں دیندہ جدو مکہ فتح ہویا ہے اس میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک پاس کعبے دی دیوار ہے ایک پاس کعبے دا غلاف ہے وچے توڑا گستا خیقی کریے پہنچے کی پیغام اس دھرتی تے کتا کتی زندہ رہ سکتے سوار زندہ رہ سکتا کتور زندہ رہ سکتے اس دھرتی تے گستا خیر رسول زندہ نہیں رہ سکتے اس واسطے جنابِ آلو رب تو انہوں لے جائے اگر میری گل تو انہوں کڑوی لگے اگر مولوی صاحب نے جناب کیا بات کر دی ایک واری اللہ میں اقبال دی زمانی یاد کر دی ماشاء اللہ تاج دارِ خمِ نبوت صدرات اللہ امد زبیر عاشمی صاحب شتاب فرمان کہ جی میرے تو بات بس میں مختصر کرانا ہوں موجو ہے جی باز جنابِ آلہ آئی پیغام اللہ میں محمد اقبال فرمان چلو دونوں اللہ دی گل سمجھ نہیں آئی تھی چلو میسٹر دی گل سمجھ لو اقبال فرمان دائے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا دعوفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں یہ پوچھے اس مسلمان کو لو کیا حرم دا توہ اس زمزم دی بوتل دو لاوہ کو ہور بھی ہے یا مسئی گھڑے گئے ہیں الحمدللہ جی لوگ انہوں ایک بوتل مل دیئے میں دو لیا ہے انہوں نے ایک مختا اللہ دنو بار بار لے جائے اصل توفہ تے رسول اللہ دی محبت ہے سبحان اللہ حاج جمعہ کر کے آ کہ اس محبت اچھو اور برکت ہو جائے دنیا نو پتہ لگے حاج دے ہوتے گیا سی تین پہلے عمرے دے گیا سی پہلے تین نوازہ پڑھ دا سی دے ہون ماشاء اللہ پہن نوازہ بھی پڑھ دے نال تحجر گزار بھی بڑھ دے جناب پہلے آپ نے کھیتی باڑی دے جناب ذاتی کمہ دے سیاسی معاملات لگا رہ دا سی ہونے جے تو حضور دیزت مسئلہ آئے میدان عملے سارے تو اوقت گیا اینج بدل کے آؤ دنیا نو پتہ لگے رسول اللہ دا غلام بدل کے نمجھو ہے یہ تیہ ہے جذباتی ہر کوئی ہے کوئی اپنی ذات واسطہ ہے کوئی اپنی پات واسطہ ہے کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و حرمت واسطہ ہے اور تسی پسند کرنا ہے کہ تسی اپنا نام کی تلکھوانا چاہتے ہیں یہ تسا آپ پسند کرنا ہے معلومی شریعت نہ سکتا ہے اردو اے چاکھا کہ معلومی شریعت بتا سکتا ہے بنا نہیں سکتا ہے سمجھ آئی معلومی صرف اور صرف سیاست بتا سکتا ہے سیاست مصطفیٰ بتا سکتا ہے سیاست مصطفیٰ بنا نہیں سکتا لہٰذا کسے انہوں اگر اپنے رویت خلاف دین نظر آئے تو انہوں اپنے رویت اگلہ کرنا چاہیے معلومی نہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے معلومی نہ کم ہے آئی نہ دکھانا انہوں نے شیشہ دکھائے کوئی بندہ دنالو دینا لڑتو گئے دنالو مصطفیٰ شیشہ دکھرنا شروع کرنے گی یہ آپ نے کیا کرنا بھائی اپنے خد و خال درست کرو توجہ ہے ہے نکے نکے بچے جیڑے بیٹھی ہونا چھوٹے بال ایک باری جناب ہاتھ کھڑی تروں سارے بچے جیڑے جیڑے داڑی نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑے کرو صرف اچھا بابی انہوں رینڈ دیو صرف کھل کر کے اور سارے نعرلہ ہاتھ اٹھا کے لے بھی لے بھی یا رسول اللہ لے بھی لے بھی یا رسول اللہ لے بھی لے بھی ساجدار خن نبوت باز ایسی کانل جناب اعلیٰ گفتگو ختم اس ساری چیزیں تو سی اکھانل دیکھ لئی ہو کوئی عدم اعتماد واسطے رونا تے نکلے ہو کوئی حکومت بچان واسطے نکلے ہو لیکن اس پاکستان نے اندر اکو جماعت جو حضور دی عزت حرمت واسطے پہتی پہتی اپنے شہیدہ دے لاشے چکے لیکن نعرہ ہوئی رکھے آئے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا حالات جتنے مرضی خراب ہوئے انہوں دی گل ہوئی رہی ہے کہ ٹھونے تے دوائیوں میرے یار رین نے آگا دے بیمارانوں بیمارانے کیونکہ وہ اس مردے کلتر دا پڑھایا سبک جنویل چیئر دے بھیک دن 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 وہ سلسل جگرات جی حالاتے جدو پیرا تھا اتنی اتنی مرما گئی ہے پھر بھی اپنے آرام کا خیال لاکی دا دکھے دا ریا ٹھونے تے دوائیوں میرے بسہ پڑھے بوہے دا چوکی دار رین دے آگا دے بیمارانوں بیمار رین دے تاجدار ختم نبو اچھا دیکھو پیارے ہو بانی آنے بیخل نے دو دو عمرے دے ٹکیٹ تے بہت سارا خوبصورت وسیعت نظام کر کے تھے انہوں دے دوستانے تھاڑے ساڑے واسدے اپنڈال سجایا آکھے اسی بیٹھ کے حضور ددین تکل کریے میرے پیارے ہو ایک کا لیاد رکھنا پونی صدی گزر گئی ہے تے پونی صدی دے اندر بڑے بڑے ڈکٹیٹر تے بڑیاں بڑیاں سیاسی جماعت آئیاں تے گئیاں تے ملک دی حالت نہیں بدلی اگر تسی ملک دی حالت بدلنا چاہدے ہو تے سونی کرنا چاہدے ہو تے رسول اللہ دا دین لے کے آئے ہو جنہیں واسدے میرے مصطفیٰ پدرج بھی گئے اہدج بھی گئے ہنینج بھی گئے جنہیں واسدے میرے تے تیرے کریم آقا خندق اچھ بھی گئے تے ساریاں چیزاں جس وقت تُساں تے میں سمجھ جاؤں گے انشاءاللہ حضور دین تخت آ جائے گا تے جدہ رسول اللہ دین تخت آنا ہے پھر اینج نہیں ہونا کہ دشمن واسدے قانون اور ہوئے تے اپنے واسدے قانون اور ہوئے پھر سارے واسدے قانون جنابِ اعلیٰ ایک جیسا ہوندہ ہے اگر تُسی چاندے ہو کہ عدلی آزاد ہوئے اگر چاندے ہو کہ تھانا کا چیری جناب سفارش کلچر تو آزاد ہوئے وی آئی پی کلچر تو آزاد ہوئے اکو طریقہ رسول اللہ دین لے کے آؤ اکو طریقہ اکو رسول اللہ دی شریعت لے کے آؤ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا پینو تھا نو دین تے استقامت رصیب فرمائے تحریک اللہ بے گیا رسول اللہ نو دن دگنی راچنگنی ترقی عطا فرمائے آمیم آخر و دعوان آلالہ میں بھلے بانی ورد دس میرے تجزی سے میری محبت اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت باز جناب آلالہ ایک قوم نو سمجھانا ہے اور اے ہی سمجھا کے جانا ہے کہ اگر قوم واقعی رسول اللہ دے آشک سدان کے جناب آلالہ اپنے اپنے حق دار سمندر تے آؤ حضور تدین تخت لے آؤ اس دین میں استقام ہزارہ تکلیفہ نہیں اگر لکھا تے کروڑا بھی تکلیفہ ملے تے پریشان بالکل نہ ہونا اے دنگو بڑیا تکلیفہ سیا باتے ہلے بہتر سانو کٹ کے دکھا چھوڑی آلے آ اگر تا نو اس دین لے اُتے چل دے آؤ کوئی تکلیفہ سوس ہوئے آ ایک باری حضرت خباب رو یاد کر رہے لہا جنادی بالکے نبے انوار لے آ آگ دے انگر سلاخہ گرم کر کے جدو لالوں گئی آ انہ لال سلاخہ جناب آلانگارے نتنا لال سلاخہ حضرت خباب دے سر تلائی آ وال سرگے جلد سرگئی آ آپ جدو چندت تکلیف تُو بے ہوش ہو گئے یا دو ہوش آیا تے سوال کی تایا آ جناب آلانگارا وقت کیسا گدریا موڑا نام نمیدہ اپنے نبیدہ تے اس میں لے حضرت خباب نے کیا کھیا حضرت خباب نے جناب آلائے ہی فرمایا اے امہ انوار اج موقعی میرے نبید دین دیا جا لیکن یاد رکھ اگر تُو نہ آئی تیرے تیری اگ تھوڑی ہے تے مختصر تے تھوڑی تکلیف آلی ہے میرے رب نے تنو جہنم دیانگ دے اندر چڑھا جیڑا ہے حضرت خباب اپنے لڑا رکھ جائے سے لوگ آلے اپنے سر تے تتیہ سنا خاص ہے کہ میں نو تے دونوں دس سوڑے آئے یا عشق دا دعویٰ نہ کریا یہ عشق رسول دا دعویٰ کروں تے پھر مزدلی نہ دکھایا اے اس تو تھوڑے جی اور رکھے چلو اگر کسے نو لگے میں بڑی قربانی نے چھوڑی بھئی اسلام دنا دوتے بڑا دکھ جھیل کے آیا دکھواری مولا حسین علیہ السلام یاد کر لے آجے کہ جس پاک مدینہ دیا گلیاں دے اللہ رسول اللہ دیکھتے انتے سواروں کے جناب آپ مدینہ دی سیر کرتے ہمیں زن حتیٰ کہ جناب آلہ ایسی سیر قدرت امام حسن دے حسین کر دے کہ جناب جس پاک مدینہ دوں تے آپ تشریف فرما دے تے باہر تشریف لے کے جا دے سرکار ایدانو لے کے کسے آکھ آپ آؤ بچے آکھ تیری سواری کتری آلہ پھر آنکہ فرما دے سواری آلہ ہے تے سوار بھی بڑا آلہ ہے اور سب اس جناب آلہ گلیاں دے چھو میرے تیرے بولا حسین آپ پھر جناب آلہ ہجرت کی پی پھر جناب آلہ اس تو تھوڑا جاؤ اور اگرے چلو کلنا مدینہ نہیں چھوڑے مکہ بھی چھوڑے تے کنہ دنہ میں چھوڑے اللہ بس آپ تشریف فرما دے کس موسو مجمال آلہ حسین نے مکہ چھوڑے آٹھ سلح جانو اگلے دن دنیا حاج دی یا دیاری کر رہی میرے تے تیرے مولا حسین حج نومرے میں تبدیل کر کے آپ آزم خوفا ہوئے تاکہ قیامت تک سیدہ نے دی سرزمیر دے لوگا پتا چل جائے لوگو یاد رکھ لیڑا دل دیا تخت دیا دل اکھ لیڑا میں حج نومرے بیچ بدل کے جا رہے ہج چھوڑ کے نانے دی دی تے پہرہ دی جا رہے تاکہ پتا چلے حج دیا قضامہ ہو سک دیا دین مصطفیٰ دے پہرے دیا قضامہ نہیں ہو سک دی اس تو بھی تو انہوں کے لے کے چل لاؤ میرے در لگ دا حضرت جی کیا کرے بچے چھوٹے چھوٹے حضرت جی گھر میں میں بڑا ہوں سربرا ہوا تو آڈے تھے میرے بچے جناب آلہ جتنے مرضی سانوں پیار ہوا حضرت علی اکبر پاک جنیا رامہ تو گزر کے گئے ساڑھے رنگ ارباد خرمہ ساڑھے بچیاں جیسے ارباد خرمہ اس خاط تو قربان جت شہزاد علی اکبر اکبر گزر مولوی سب شہادت سڑھا جناب آلہ فلاں پاک سے ہستی دی شہادت سڑھا دیکھواری مولوی تو اے بھی پوچھو اے شاد ہوئی کیوں نے دیکھواری مولوی تو اتنا سوال کرو اے درد لاکوہ کیا ہویا کیوں مولوی دس ہے کہ یزید سیاست حکومت خلاف مولا حسین نے آواز اٹھا کے آپ نے میدان دے انگر دنیا نو نت سوڑے آئے کہ کیامت دی سویر تک حسین ہوئی ہوئے گا یڑا ہر یزید رما حق مولوی 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 رازی ہوئے یا نراز ہوئے حسین دم نرال حمیش حق نل خلوئے گا باتل تسام ریٹ کر لے لگ تاکہ دنیا نو پتہ لگی جناب آلہ تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ یہ مولو حسین دے غلام آن آز ہون دائے یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی حسین ہے اللہ حمد کی اپنا تو امام حسین ہے میرے مولو حسین نے فرمایا او مسلمان لو ذرائط چیز میں تل دیا تختیان دوتی لکھ لو آپ نے شاہد فرما لو کانت لبدان ان سے اصل موت اگر بدر موت واسطہ ہی بڑھائے گئے نے اور یقینا موت واسطہ ہی بڑھائے گئے نے آپ نے فرمایا فکت لو فی سب اللہ ی اف سلو کہ اگر جس موت واسطہ پڑھے گئے نے پھر اللہ دی رات اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اے سب تو آلہ موت دوسرے لمزان دی اندر پستریاں مرنا جناب آلہ بست لی دی موت مرنا دین تے آوکہ وقت ہوئے چاہے زمانہ مخالف ہو چاہے زمانہ حامی ہو اور صدیاں گزر گئیاں یزید رو سلام کوئی نہیں کر رہے سلام مولا حسین ہوئی مل رہی آلہ ایس پورے مجمع دے اندر سوال کرو کسے کرو کہ پنجوی چھوی نسل دے تیرے دادے یا پردادے دکی نام سی بہت کم لوگ سوال گے ہزار جو ایک جنہوں اپنے دادے پردادے گا یاد ہو ستنی تھوی نسل دا لیکن جناب آلہ اس پورے مجمع دے اندر پتا کرو کسے دس سال دے بچے کھولو یہاں بچے آ دس محرم نو کی ہو یا سی دس محرم نو دو فوتو یا سی دن کیڑا سی پتا جناب اکسریت نو بہت کم میں سب نی ہزار آنی چو جنو یہ پتا ہوئے گا دادا کھولو فوتو یا لیکن تے سب نو پتا مولا حسین کھولو جا میں شاد اتنو اش فرما یا ہر ایک نو پتا یا تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبا تیرا پربل میں جانا یاد ہے تائی دور اقت میں ربو زندہ بار زندہ بار تائی دور اقت میں ربو زندہ بار زندہ بار انہیں مانا انہیں مانا انہیں جانا من صبر بی فرط دلو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الہ محمد و رسول سور چان رہے گا رزو تیرا نوم رہے گا رزو تیرا نوم بچہ بئی آخری گل میری گل ختم ہے حضرت بیٹھے نے بس ایک مسئلہ دس کے میں گل ختم کر رہے آج لوگ کہنے رہے ہم نے صرف سپورٹ ہی تو کی تھی کیا فرق پڑتا ہے ہم نے صرف گوٹ ہی نے یزید رووٹ دیتا آپ نے فرما کہ روٹ دیمی قیمت ہے کہ میں باطل نو نہیں دے سکتا انہیں واسطے میں علی اکبر دے آنگا لیکن میں ظالم نو ووٹ نہیں دے آنگا میں کسی دین دے دشمن نو ووٹ نہیں دے آنگا جڑا پانچ ہزار تے دس ہزار دے جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر سٹے آج آرہی سی ایک پھوک آرہی سی تمہجو ہے دوسری میں دوسر کوڑ کر لے پھوک پھوک نال کوئی فرق پہنے آج بہت دے پھوک نال کیا اٹھا بڑا جڑا ہے سی جناب چالی بھائے اسی دا جڑا اسی گاس کنی دور تو بہ کے انہیں پھوک مارے تے کی فرق پہنے سی انہی پھوک نال لیکن قیامت تک انہی نسلہ بھی لانتی ہوگئی کیوں کہ انہ ووٹ اپنا نمرود رو دیتا سی انہی خواہش رہی سی انہ دل ہی کر رہی سی کہ نمرود فاتح ہو جائے ابراہیم علیہ سلام جل جان تے میں تُس دس ہو جنہ دل خیال سی کہ فلانا جیتے نا تے کیا بات جنہ نمرود جیت خیال بھی کیتا قیامت تک نسل بھی لانتی ہوگئی تے اندلیب جنہو تُس بل بل کہند اپنے مود اندر تھوڑا پانی لے کے آنا کسی نا آئے گا بل بل دنا بھی ضرور آئے اس واسدے جناب ایس واسدے جناب اعلیٰ تانو آخری نصیت مرنا تے اے کیونہ حضور دے ہو کہ مر کہ صدا نبا گی بل 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 تے صدا نبا بہ را صدا نبا ہوسن جوانی تے صدا نبا صوبت یار تے مان نکری رو گنے دو تے مار سکھون حسن دو صدا نبا ری صدا شاہ خان حری یا سکھون تے صدا نبا چمد آج دار ختم نبو اگر سکھون سکھون دم سن لبا ایک آلیاں دے گھر میں چھا پہ سن لبا ایک آلیاں دے گھولیاں سن لبا ایک آلیاں نو کال دم کرن دیا گل آلیاں سن سن آج سال بعد کال دم کرن آلیاں اپنی جان دے لالے پہ ہوئے میں اتنا کہنا چاہنا وہ ادہ ادہ مان تے انڈی آکڑ چنگی نہیں ہوتی اپنے اقتدار تے صدا بادشاہ انہیں رب دی صدا بادشاہ آن جی اس واسطے رینا حضور دے دین ہے رینا میرے رب دی بادشاہ دے تو اڈا کم کر کے آکھان کہ کوئی موٹروے دے نہ آتے کوئی تبدیلی دے نہ آتے بروٹی کپڑے مکان دے نہ آتے نکلے آن حضور دے عزت دے آن آج دار ختم نبوت آج دار ختم نبوت مدی بیٹھے رہنے محفل جاری آج دو انسان دو حضور دے نوکر آج آزم مدینہ آنگے انشاءاللہ تسی سارے احباب نے اسی طرح محفل دی رونک نبوت حال رکھ نے حضرت دو کتاب ہوئے گا